ناظرین محلیاتی اثرات کی تشریف کے لیے ہورائزن پیپر اینڈ بورڈ مل ہتار میں عوامی شنوائی کے لیے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں ہتار انڈسٹرل سٹیٹ ہتار ہورائزن پیپر اینڈ بورڈ مل ہتار میں جہاں اس پروگرام کا بقائدہ آغاز ہو چکا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے انوائٹ کیا ہے اس عوامی شنوائی میں اور اس فیکٹری میں یہ عموماً اس قسم کے جو عوامی شنوائی ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ فیکٹری لگنے سے پیڑے ہوئی ہے لیکن چونکہ یہ فیکٹری بنی ہے نائنٹین نائنٹی سیون سے پیڑے اور اس کے بارے میں ایک شاور ہائی کوٹ کی طرف سے ہمیں آر موصول ہوا ہے اس کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے کہ جو بھی فیکٹری آر نائنٹین نائنٹی سیون سے پہلے بنی ہے تو ان کے لیے آپ لوگ انوارمنٹل آرڈٹ کر رہے ہیں تو اس کے پراپولین نے ایک انوارمنٹل آرڈٹ کی رپورٹ شاور ای پی اے میں سبمیٹ کی تھی جو کہ ڈی جی صاحب کی آتارٹی میں آتا ہے اور ادھر ان کی پریزنٹیشن پر قائدہ ہوئی ہے اور چونکہ ہمارے پاس ایسی کٹیگریز کے پراجیکٹ ہوتے ہیں جس کے لیے عوامی شنوائی کا ہونا اکانوم کے جہاں سے لازمی جوز مانا جاتا ہے تو یہ بھی انہی میں سے ایک فیکٹری ہے پیپر مل ہے پیپر بورڈ ہے کہ جو بھی اس طرح کی فیکٹری لگاتے ہیں تو اس کا پاقیدہ ایک ماہولیادی تجزیادی رپورٹ بانتا ہے وہ تجزیادی رپورٹ ادھر پشاور ایڈ آفیس میں یہ جمع کرتے ہیں انوارمنٹل اپرویل کیلئے ادھر پاقیدہ ان کی ڈی جی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں مختلف فیلڈ کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا جو انہوں نے جو رپورٹ جمع کی ہوتی ہے اس کی انالیسس کر دیں اس کی اسیسمنٹ کر دیں تو وہی مرحلہ ادھر پشاور ایڈ آفیس میں ہو چکا ہے آلٹر اس کے بعد پھر ہمیں ہی ہمارا جو قانون ہے دوہزار چودہ کا ماہولیادی تجزیادی ایکٹ اس میں ہمیں لکھا گیا ہے کہ اس قسم کی عوامی شنوائی کیلئے اسی طرح کی پراجیکٹ کے لئے جس جگہ پر پراجیکٹ لگنا ہو تو ادھر ہی ادھر کے عوام سے ان کی آراب ان کی مشورے ان کی تجاویز بھی جان لے گا ظاہر ہے ہم ہمارے ڈی بی صاحب اگر دیکھ لیں ادھر پشاور ایڈ آفیس میں بیٹے ہوتے ہیں ہم اگر دیکھے تو ادھر ایڈ آفیس میں بیٹے ہوتے ہیں ان کے مسائل سے یہاں کے مسائل سے ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا جتنا آپ لوگوں کو ہوتا ہے آپ در کے آڑوس پڑوس میں رہتے ہیں آپ کو زیادہ ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے تو اسی لئے نقومت حیمت پترونوہاں نے اس آوائی مشین وائی کو بہت احمیت دیئے اور اس کے سوا یا اس کے علاوہ ہم آگے جاہی نہیں سکتے ہیں آپ کی جو بھی آراب ہو جو بھی تجاویز ہو وہ باقاعدہ ہم لکھتے ہیں اور اس آراب کو اس تجاویز کو ہم اپرویل کا باقاعدہ ایک حصہ بناتے ہیں ہمارے اپرویل باقاعدہ دو حصوں پر تقسیم ہوتا ہے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک کنسٹرکشن اپرویل کا ہوتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے کنسٹرکشن آلے لی کی ہے نائے جزا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ نائنٹین نائنٹ سیون سے پہلے کا یونٹ ہے تو ان کا پھر ہم آپریشن وغیر کا یونٹ خوشو کریں گے اور کچھ کنڈیشن کے ساتھ کریں اور وہی جو آپ لوگوں نے ادھر بتائی ہوتا ہے کچھ ہمارے ہوتے ہیں اس کو مدینہ در رکھتے ہیں ان کو باقیدہ اپریشن اس کو ریولرائز کریں گے ابھی عاصف صاحب نے بھی ریکویسٹ کی کہ جنازہ ہے تو مزید میں وقت نہیں لینا چاہتا آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ ابھی کنسٹرکشن راجنٹ کے اچھید اچھید نکال بتائیں گے آپ بیٹے ان کو دیکھیں اور جو بھی سوالہ ہوئیر آپ کے ذہن میں آتے ہیں جو بھی تجاویزیں وہ پھر اس سے آگا کریں شکریہ واجد صاحب جس طرح کے واجد صاحب نے عرض فرمایا کہ جو کے وقتی بھی ہوئی ہے اور کافی سارے لوگوں کو پوجہت دی ہے تو اس وجہ سے میں اب دعوت دوں گا اس پروجیکٹ کے کنسلٹنٹ مسدد صاحب کو کہ اس پروجیکٹ کے چیدہ چیدہ نکال آپ کے سامنے رکھیں میری مزید بزارش ہوگی کہ اس پریزنٹیشن کو بلکل جتنا بریپ اور ٹوٹی پوائنٹ ہو سکے وہ رکھیں اور صرف جو ماحولیاتی اثرات ہیں ان پر توجہ دیتا کہ جو ہماری یہ بیٹھے کیا اس پر ہم زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتا جی مسدد صاحب تینکیو سر مجھے خائم دینے کے لیے کیونکہ جس طرح ایک ریچسٹ آئی آسیر صاحب کی طرف سے اس کو بے ہیں چیدہ چیدہ جو نقال دیاں اس کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ ہورائزن تیپر انڈ بورڈ میں سکرائیوٹی پر کیا جوا جس میں آپ لوگوں کو مضبو کیا گیا ہے اسی جو پلاٹ نمبر 152, 152, 153, 153, 153, 155 برمارنسک سٹیٹ میں واقع ہے جس کی جو انٹرڈکشن ہے مسٹر داخلہ حسان حسین صاحب اس کے مین اونر ہیں پلاٹ نمبر یہاں پہ ہیں یہ 11.25 ایکرڈ سکورٹل لینڈ ایریا ان کے پاس جن کی جس میں کورڈ ایریا ان کو چھو لیک سکر فیڈ ہیں لوکیشن کا جو یہاں پہ ہیں یہ لوکیشن ہے ایک سائٹ پہ اوپن لینڈ ہے اور بیک سائٹ پہ بھی انڈسٹریز ہیں فرنٹ پہ بھی ہیں جو پروجیکٹ اسکرپشن ہے اس میں یہاں پہ جو راؤں مٹیریا لاتا ہے جو پاور ریکرمنٹ ہے وہ بھی پورا کر رہی ہے جو سٹیم جنریشن ہے وہ بھی وہاں سے پورا کر رہی ہے اور وہ انسٹال کرتی ہے جو کی اورگینک ویسٹ کو وہاں پہ جلایا جاتا ہے اس سے بجلی بھی پیدا کیا جاتی ہے اور ان کی سٹیم جنریشن بھی کی جاتی ہے اس کے جو ٹیسٹنگ کی گئی ہے پارٹیل بارڈر کی ٹیسٹنگ کی ہے اس کے جو گیشنس ٹیسٹنگ ہے یہاں پہ یہ نظر سہی نہیں رہا دیا بجائے سے اس کے پارٹیکول انڈ میڈر بھی بدین انڈکریس لیمنٹ ہے اور اس کے جو گیشنس ٹیسٹنگ ہے وہ بھی بلکل ان کی انڈوارمنٹ پر ٹیسٹنگ جو انڈیشنگ والٹس جنڈر ہیں اس کی بلکل مطابق پاکستانی ہے اس کے پاس جو اس انڈرسٹری کا دوسرا میں انڈیشن ہے بیسٹ وارٹر بیسٹ وارٹر جو یہاں سے نگلتا ہے اس میں تین شال ایشو جو ہیں جو کہ انڈکریس سے کمپلائنی کر رہے ہیں اس میں ٹی ایس ایس ہیں سی اوڈی ہیں اور بی اوڈی ہیں اس کے لیے ہم نے جو ٹیسٹنگ پلانٹ ڈیزائن سیمیٹ کی ہوا ہے آن جو انہوں نے ریسائکلنگ جو لینکس ہیں ریپرپنگ جو یہاں پہ انہوں نے اسٹالل کی رہے ہیں اس کو اور اس کے پاس اس کی جو ایریشن ہے سیڈیپنٹیشن لینک ہے وہ ہم یہاں پہ اسٹالل کر دی جا رہے ہیں تو اس کا جو یہ ڈیمیننگ مسئلہ ہے وہ بھی اس سے خل ہو جائے گا اس کی ٹوڈیٹیلڈ ڈیزائن ہے وہ ہم نے آللیڈی بیپیر کو سیمیٹ کر کر اس کے پاس ہم نے پرٹورڈنگ آلیڈی میں اس میں جو وارٹر ہیں جو پانی کا مقسم سے ہی وہ پل بنایا جاتا ہے تو اس میں جو ایک اچھی بات کی بھی ہے اس پچھلے سالوں میں جو ویسٹ وارٹر نکلتا تھا مشین سیکشن میں اور جو پل کے انڈ میں وہ انہوں نے ریسائکل کر دیا ہے وہ انہوں نے ریسائکل کر دیا ہے لیٹس اپوز ان کا جو پانی ہے کنزمشن پورے کارخانی کا وہ پانٹ سو میٹر کی اوپرڈے ہیں تو اس میں سے انہوں نے دو سو سکر میٹر کی اوپرڈے ہیں وہ ریسائکل کیا ہے اور صرف دو سو تائیس میٹر کی اوپرڈے ہیں ان کا جو ریسچارج ہے وہ ہیں کیونکہ آگے ریسائکلنگ لینگ اور ایلیشن لینگ اور سکیمیٹیشن لینگ کے وہ استعمال ہو رہا ہے اس کے پاس جو یہاں پہ پاور ہاؤس ہے اس پر بھی ہائی لیڈے پورشن کٹرول ٹکاروجی سکارڈ کی ہوئی ہیں وہاں پہ ویٹس کربل سکارڈ ہیں پروپر ویٹس کربل ہیں جو کہ وہاں پہ جو گیزز نکلتے ہیں ان کو ٹریٹ کرتا ہے وہ جو پانی نکلتا ہے انہوں نے وہاں پہ بھی یہ سٹنگ رہنگز بنائی ہوئے ہیں جو کہ وہ ٹریٹ کرتے دوبارہ ریسائکل کرتے ہیں وہی پانٹیشن فنان صرف پانچ سو تقریب پودینوں نے لگا دی ہیں جس نے اونین ڈالین کمروز وغیرہ یہ فروٹ سپیشیز ان کے ساتھ 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 بھی لگائیں ہیں اور ان کا جو پلان ہیں آگے کمینگ سیزن وغیرے کہ انہوں نے پانچ بزار پلانڈ لگائیں گے سکتے ہیں انورمنٹل ملیکن پوز اس طرح میں نے بتایا سرسی سیسائکلنگ لے انہوں نے انہوں نے سیسٹی مینے پوزیز کو ایکسپینس کر دی ہے اس کے ساتھ بھی تو آپ ٹریٹشن کریں گے اس کے دس ملین کا ٹریٹی پلانڈ کا ایکسپینس ہے پانٹیشن پلانڈ کو ہیں ٹو ملین اور فیوچر جو میں تقریبن ون ملین کا کوسٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہیتھ سیفٹی کوسٹ انہوں نے ٹری ملین کو نے آلیڈی ایکسپینس کر دی ہے جو انوارمنٹل مونیٹرنگ کلانڈ ہے اس میں جو ایچ ایسی ہے سیفٹی انوارمنٹ ہے نوائس ہے وہ ویسٹ و آٹھینڈ پیس ہے اور سٹیک ہمشن ہے اور سٹیک ہمشن ہے یہ لوڈرنگ کورٹ یہاں پر بنائیں گے اور وہیپی کو سمٹ کر رہیں گے تاکہ اب بہت آپ نے کو بتا چلے ایسی ہی جو ایلی پیس کا سٹینڈرٹ ہے کتنا ہے اور کس لیٹا ہے یہ ایک انہوں نے اس میں کہ ویسٹ و آٹھینڈ کو اپنا جو بھی ضرور کنسٹک کریں گے اور مینٹین کریں گے اس کے ساتھ جو پانٹیشل اپنا اسے کو انٹلیوینٹ کریں گے اور جو سٹیک امیشن کے لیسیز اور بیس بارنس کے لیسے سے وہ پارٹر لیں گے کی اس سے بڑھ کر سکتے ہیں بات میں آپ کی ذہن میں آتا ہے تو ہمارے دفتر آپ کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں آپ ہمارے ایپٹ آباد آفیسوں کو کوسٹن بھی جوا سکتے ہیں یا ہمارے ہیڈ آفیس، ہمارے ڈی جی صاحب کے دفتر بھی وہ کوسٹن بھی جوا سکتے ہیں ابھی ہم آتے ہیں کوسٹین ارسل کی طرف تو اگر کسی کا کوسٹن ہے تو قائم لی اپنا ہاتھ اٹھائیں اور تاکہ ماہی کا آپ کے پاس آئے اور آپ کو کوسٹن کے لیے تک پہنچا سکتے ہیں جی صاحب عوض باللہ میرا نام ملک محمد صلیم قوان میرا تعلق بی سی لیبر کالونی جو مقامی گاؤں ہیں یہاں پیشینی میرا اس سے تعلق ہے اور ہم یہاں کے پرمنٹ ترشین ہیں الحمدللہ یہ فیکٹی میرے سامنے پچھلے دیس سال سے پیرمانٹ تھی اس کے بعد یہ فیکٹی بن گئی اور ان کی نظامیہ برپور پوچھ کرتی ہے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ ہم امید رہتے ہیں ہمیں بالمہ داصل ہے تو یہ بہت ایک اچھا ادارہ ہے اور ان کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور ازدار وپستہ ہے میرے خیال کہ انڈسٹری میں سب سے بڑا ہی ادارہ ہے اور کافی لوگوں کا اور ازدار وہ بستہ ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ کافی کوشکہ بھی انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن آپ انڈزامیہ سے یہ گزارش ہے کوشش کریں کہ سارے انڈسٹرل سٹیٹ فو یہ ملک آشق آوان صاحبی بیٹھیں ہیں ان سے پچھلی ہیرنگ پہ بھی ریکویسٹ کی دی کہ بس صرف ایک جو ہے لوگ درخت پہ کلے جائیں سارے انڈسٹری میں مسلک تھیں دیکھیں چلے چلے ہٹارٹ ہے دیکھیں چلے ہٹر۔ دوکزو ہرتوکو ملے گا اور اس اتار سٹیٹ سے میں سمجھتا ہوں ہزاروں ہانتان وابستہ ہیں ہزاروں سورے جلدے ہیں تو بات یہی ہے کہ تمام جو صندوقار ہیں فیکٹری آنرس ہیں سپیشلی خاص پر کوشش کریں کہ جو سیفٹی فیکاشنز ہیں چاہے اس ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ وارٹر پولوشن ہے ایر پولوشن ہے اس کو پرٹول کرنے کے لیے اپنی قماد کریں اس فیکٹری کے والے سے میں یہ کہوں گا کہ پہلے کی اس پر بہتری آئی ہے پہلے کی اس پر بہت زیادہ دیکھنے میں جب بھی میں پہلے کی جو رہا تھا کچھ نہ کچھ دائر بگا سمیل وغیرہ جاتا ہوں سمیل تو ہر پولنٹ کے بھی نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں میں یہ ہے کہ میں کافی پیت دی آئی ہے انہوں نے اپنا بجدی گھر لگایا ہے باقی جو دمات کی ہیں مقابل تحسین ہیں مزید جو ہیں جو فیکٹریاں ملک سے پیٹنے ہوئے چاہے ملک سے پیٹنے ہوئے چاہے ملک سے یہ ریکویسٹ ہے جو فیٹ کرنیاں ہیں ان کو کم از کم قابن کریں کہ یہ چلے ضرور چلیں چلے کی اردار میں لگا کم از کم سوفی ستنا سے سوفی ست کوئی پرپٹ نہیں ہے لیکن کم از کم پچاس ساتھ پرشنٹ کچھ نہ کچھ جو پلوشن ہے اس کو کنٹول کرنے کے لیے کمات کریں ادیت کے لئے ہشی ہے ہشیشوں کا دونی ہے ایکسوٹاسی کا دونی ہے وہاں کے دونوں کو تھوڑا بھولتا ہے ماشاءاللہ سے بھولر ہوتی ہے ہمارے ویجنل آفیس ایوٹ آباد کی پریزنس سے آپ بھی بلکل پورا ویک ہوتی ہے ہمارے جو چیپ اینلس ایوٹ آباد کے خیست آبور صاحب وہ بلکل دیڈی کےڈ ٹائم گزار رہے ہیں شاید آپ سے ان کا انکاؤنٹڈ ہوا بھی ہو تو ہم سے تو سر جتنا آپ نے انیویٹر ڈیسورس میں ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جو آپ کا فیلڈ میں فیلڈ یونٹس کے پارے میں جو ٹویسٹن ہے تو وہ جیسے ہم نے جن کو کنسٹرکشن ڈیسورس دی ہے ان میں جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے سٹرک کنڈیشنز لگائے ہیں کہ بلکہ انس میں سمیل نہیں ہوگی انسے جو وارٹر ڈسچارج ہوگا وہ سارا کلین ہوگا اور ماشاءاللہ سے ہم نے ایک دو یونٹس ریولیٹ کی تھی ہیں ہم وزٹ پہ گئے تھے سرپرائز ورچ پہ تو اب یہ اپریشنل تو نہیں ہے لیکن ان نے اچھے خاصی تزامات کیسے کنسٹرکشن کی کیے تھے آپ اگر جانا بھی چاہتے ہیں تو بہت کو جا سکتے ہیں ڈبل اے فیڈ والوں نے بڑا اچھا سٹک لگایا ہوا ہے لیکن جو کنسٹرکشن کے لحاظ سے جو اپنے ان کو شرائط رکھی تھی وہ کافیات تک ان نے پوری کی ہوئی ہیں اسی طرح ایک قوالیٹی پورٹین ایک یونٹ ہے وہ آپ میں بہت کو جا سکتے ہیں انہوں نے بڑا ایک واری کر رہے ہیں وہ اچھا یونٹ لگایا ہوا ہے ایک شیخ صاحب کا ایک یونٹ تھا وہ بھی اچھا انہوں نے وہ بیزائن سارا بنایا ہوا ہے تو ابھی وہ اپریشن میں آئیں گے وہ ہم تو چیک کریں گے ہماری نیگولیشن ہوں گی لیکن جو کنسٹرکشن کے اس میں جو ہم نے کنڈیشن کو لکی وہ داپیس آسان تک فلپن کر رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے یہ جو خطشات یونٹس کے بارے میں تو یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے جی سر اور کوئی کوئی قیسٹن دے یونٹ کے بارے میں اپنے خیالات کیسے بار کریں جی اتا اور امان صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ جی میں اس پروگرام میں ڈی جی اینور خان صاحب واجد صاحب اقلاع کنی ازامیہ کو انہوں نے کاشک صاحب کسام دیکھ یہاں پہ یہ یونٹ کافی حرصے سے چل رہا ہے انہوں نے بڑے اچھے انتظامات کیے ہوئے وہ کہ انوائرمنٹ کے حصول کے مطابق تو انوائرمنٹ والے ان کو پابند کر رہے ہیں اور اسی حصاب سے جوینہ آکے چل رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ انڈسٹری میں ہم ایس 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 ایشن کوشش کر رہے ہیں کہ جی جتنے بھی انڈسٹری مالکان بیٹھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ کے حصول ہیں تو اس پہ ہمیں چلنا چاہیے تاکہ وہاں پہ ہم جو مقامی اور جو اپنی لیبر ہے ان کے لئے ماحول اچھا دے دیں تو کوششیں جاری ہیں یہاں پہ سوالات پہ جی خودوں کے تو ہم نے یہاں پہ مختلف سیزن میں ڈرائف چلاتے ہیں اس میں پشلے سال ہم نے جو اینا نیمو کے جو چھوٹے درختیں اس کے لئے ڈرائف چلایا کہ جی وہ باہر جو اینا نیواروں کے باہر لگا لیے جائے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بڑے جو اوپر درخت چڑھتے ہیں جس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے وہ ہم بنا کرتے ہیں کہ وہ نہ لگی تھی اس لئے کہ وہ اکثر ہوا آتے ہوئے اور پجلی کے تاروں کے ساتھ سائل پیدا کرتے ہیں تو ایسے طرح پر گائیں جائیں جو کہ ماحول کو بھی اچھا کریں اور ہوا اور اس میں جب کوئی ایسی آئے تو گرے نہ تو مقصان نہیں جہاں تک فیڈ بیلز کی بات ہے جی تو فیڈ بیلز والوں پہ ہم خود کہیں جی میں خود جاتا رہتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام کو ریکوائرمنٹس پری کریں جو کہ انوائرمنٹ والوں کی طرف سے ان کو جو اینجی کہا جانا جائے لیکن اس میں جو پرانے یونٹس تھے وہ انہوں نے بھی ان کو نوٹس بھی دے دیتے ہیں اور ان کو مقابند کرنے ہیں لیکن انوار خان صاحب کی موجودگی میں میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ان یونٹس کو باہر میں شفٹ کر دیا تھا دیکھیں جو ہو گئی ہیں وہ تو ہو گئی ہیں لیکن جو نئے آ رہے ہیں ان کے لئے کوئی باہر ایسے ایڈیا مختص کیا جائے جہاں پہ یہ لوگ جو اینجی اپنی فٹریاں آزادی سے لگا سکیں اب جو ہو گئی ہیں ان بہت باقاعدہ کام کر رہی ہیں اور ان کا پاہول جو اینجی دوست بنانے کیلئے وہ کوشش کر رہی ہیں تو باقی اس یونٹ کا کافی بہتر چل رہا ہے جو ان کے مسائل ہیں وہ انہوں نے حل کر دیئے چاہے وہ جو فلوئنٹ تھا اس کے حوالے سے اور ائر پیوشن وہ کافی اب تک حل ہو گئی ہیں بہت شکریہ محترم عاشق اوان صاحب اور اوان صاحب اور جو معزز ساتھی بیٹے ہیں انڈسٹریلیس سے جہاں پہ جو محترم پاٹسپیٹ ہیں اس سب کو کشاہ مدید کہتا ہوں وہ شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم مسئلے پہ اپنا قیمت کی وقت ایک آلہ کی اوابی شنوائی میں آپ نے ایک شرط کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے کہہ بھی دیا کہ یہ ایک فیکٹری ہے جو بہت مطلب بڑے وقت سے چل رہی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ بھی لا رہی تھی تو پہلے تو میں شکر گزار ہوں اسیسیشن کا کہ جب بھی ہمارے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے ہمیں پوزیٹیوٹی ریسپانڈ کیا ہے اور جو بھی ان سے ہو سکتا ہے یہ ہمیں پوزیٹیوٹیوٹی ریسپانڈ کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک اور اسپیشلی کیپی میں میرے خیال میں سب سے اچھا جو انڈسٹریل سٹیٹ ہے وہ ہتار ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنا سپورٹ ہو سکتا ہے ہم اس کو ایکسٹینٹ کریں تو یہ ایک وجہ ہے کہ یہ ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے اور ہم اس کو اپریشنل جو اپرویل ہے اس کے الاو کرنے کا ایک پروسس ہم نے شروع کیا ہوا ہے ٹکنے کے لئے تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہے کچھ ہم نے سجیشن آلے لی ان کو دی ہے جو ایمیشنز ہیں اس پہ تو ریلیٹیوٹیوٹی انہوں نے کابو پایا ہے لیکن جو باری تیسی وقتحال ہے وہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں آسکی جس سے جو ہماری بیئرمٹ ہے اس کے لئے ہم نے دو چار سجیشنز ان کو بھی دی ہے ہم اپنی طرف سے یہی پی اے کیrika رأب سے یہ کر لیگے کہ یہ ڈیوٹیوٹیوٹیو ایف ہے ہمارا وہ آل لیڈی وارٹر ٹریٹمنٹ پر کام کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا ہم آپ کو کنیکٹ کر دیں گے ان کے ساتھ اور کچھ نیچرل کریں گے ہیں کچھ تو آپ نے جو ملین اور ملین کی باتی کی ہے وہ آپ کریں لیکن کچھ نیچر بیس سیلوشن ہے جس میں اگر آپ کے پاس کوئی خالی حصہ ہو خالی زمین ہو اس میں ایک ایسے پودے ہیں اور اس میں یہ آپ گندہ پانی گزارے تو وہ خود بخود فلٹر ہو جاتے ہیں تو آپ اس طرح کریں میرے ہیپ کے ساتھ لڑا ساتھ اس کو وزٹ کریں گے اور میں پھر آپ کو جو ڈوڈوڈو ایف والے ہیں ان کے ساتھ میں کنیکٹ کر دوں گا اور وہ آپ کو سجس کر دیں گے کون سے پودے لگائے کتنے ایریا پر لگائے تاکہ جو لوڈ آپ کو یہ دوسرے طریقوں سے کر رہے ہیں میرے خیال میں اس سے سستہ اور نیچر بیس چیدے آپ کی گوجائیں اور یہ ہے کہ ہم تب ہی دیں گے آپ کو آپ کا جو آؤٹ اوٹ ہو آپ کا جو ایفلرنٹ ہو یا تو وہ زیرو ہو یا جگہ وہ چل وہ کہیں پھر نالے میں بیرہ ہو وہ ایڈیویس کے دیں اور اگر اس کو آپ میرے خیال میں اگر آپ اس کو ری سائکل کر لیں آپ اس کو ریوکلائز بھی کر سکتے سو ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گے دوسری میری ریوکسٹ ہوگی ایسوسییشن سے کہ بہت سارے کام آپ بھی کر رہے ہیں سی سار میں ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں توڑا سا یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے یا یہاں کے جو لیبر ہے یا منیجمنٹ ہے یا آپ خود ہیں ان کے لیے آپ ایک دو تین یہ لو ایپوینٹ ایر منیٹر مل رہے ہیں تقریبا ستر ازار کے یا اسی ازار روپے کا ایک آتا ہے اگر آپ اس کو تین چار جگہوں پہ آپ لگائے اور ہر ایک بندے کو ایک ایپ دے دیں ہر ایک بندے کو پتا چلے گا کہ آیا آج جو ہے اس علاقے کا جو ایئر پر اینڈیکس ہے یہ ہلدی ہے انہیلدی ہے تولہ سا ان کو انفرمیشن کی ہو جائے گا اور آپ کو بھی ایک تولہ سا اندازہ ہوگا اور ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ آج اگر کوئی ہزارڈیس ہے کوئی چار سو میں پر ایکزمپل ریڈنگ آ رہی ہے ایک سے پچاس تک پر ایکزمپل ہلدی ہے پچاس سے سو تک پھر انہیلدی ہے پھر پور ویری پور چار سو سے اوپر پھر ہزارڈیس تو اگر ہزارڈیس پہ جاتا ہے تو ہم پھر تولہ سا آپ بھی الیٹ ہوں گے ہم بھی الیٹ ہوں گے کہ تہاں سے دعا نکل رہا ہے یا یا کوئی ایک سائیڈ نکل رہا ہے یا کچھ بھی ہے تو تولہ سا ہمیں ایک الیٹ ہوگا تو اس پہ تولہ سا اگر آپ کام کریں دوسرا یہ ہے کہ یو اے ای سے ایک ایم ایو ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی مختلف ٹریٹمنٹ پلانٹ اس کے لیے بھی آپ کو سجیشن بیٹ دیں میرے خال میں ہم اس کو موسیتری آف کلیمیٹ شیپ کو بیٹ دیں گے کیونکہ ایک کمپائنڈ اٹ لیسٹ وہ ہونا چاہیے ٹریٹمنٹ پلانٹ تاکہ اس سے آگے جو کہنا صاف پالی گر سکے صاف نہ ہو لیکن اٹ لیسٹ وہ جو ہے نا صحت بھی وہ انجورس نہ ہو باقی یہ ہے کہ جتنا بھی پی پی اے سے ہو سکتا ہے ہم دعوان کریں گے اور بلچول کی انشاءاللہ اس ماحول کو مزید ہم بہتر بنانے کی گوشش کریں گے اور جو آپ نے بات کر دی کوٹی یونٹس جو آ رہے ہیں تو میں بھی بات کروں گا لیکن آپ اس میں یہ ہے کہ توڑا سا بی ایس بیک کو لیٹر کر لیں اور ہم ایک میٹم ان کے ساتھ کر دیں گے تاکہ ہم آرے لیوٹو کہہ رہے ہیں کہ آپ زوننگ کو انشور کریں نئے ہوگی تو اس میں یہ کر لیں گے کہ اگر وہ مطلب ہے اگر وہ ان کو بند کریں بکاس بس یہ ان کا اپنے راکٹ ہے ہم اپنا دے دیں تو اچھی بات ہے ان کے لئے سپریٹ ویلٹ ہو تو یہ اچھی بات ہے باقی یہ جو کوڑوں کا ڈرائیو ہے آپ بھی کر لیں ہم بھی کچھ اس میں فارس کو انفال کر دیں گے اگر کہیں کہ اس کو لگانے کا مسئلہ ہو تو مختلف انیورسٹری کے سٹورنٹ سے ہمارے ساتھ والیٹیر ہی آتے ہیں ایون یہ ہاری پوری نورسٹری کی بھی ہمارے ساتھ کی مویو ہے کچھ سٹورنٹس ہمارے پاس سرچ کے لئے دیا سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کوڈنیشن کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو امید ہے کہ ہم اس ماہور کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اپنی طرف سے کوشش کر